آپ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے ہم انشاءاللہ ضرور قدم اٹھائیں گے اور جو بھی قدم اٹھائیں گے سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے جس نے شرینے کو کوئی نقصان نہ ہو اور نہ ہی آپ کی ساکھ متاثر ہو وہ ابھی بھی مطمئن تھا وہ بہت سے معاملات میں مشتعل ہو جاتا تھا لیکن اس معاملے میں وہ قطعی مشتعل نہیں ہونا چاہتا تھا آپ حسن آرہ سے رابطہ کریں پوچھیں کیا چاہتی ہے وہ اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا میں بھی اما بی اور بابای صاحب سے مشرع کر لیتا ہوں اس کا مشرع معقول تھا عثمان صاحب نے سار ہلا کر ایک گہرہ سانس لیا تھا حالات اب کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے دوسری طرف ان کی بیٹی تھی جسے وہ بے حد عزیز سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے عثمان صاحب اس وقت بہت پریشان تھے اما آرہ نے اسے وہ صاحب بتا دیا تھا وہ صاحب جو اب اسے کچھ عرصہ سے جاننے کی جستجوتی وہ بہت سے لوگوں کی روئیوں سے علج جاتی تھی اکثر سب کہتے تھے وہ اپنی ماں پر کا پر تو ہے وہ فائقہ کو اپنی ماں سمجھتی تھی اور ہمیشہ سمجھا تھا اور وہی اس کی حقیقی ماہ اور نہ ہی فائقہ کی محبتوں نے اسے کچھ غلط محسوس ہونے دیا تھا اس کی ذات پر اندوناک حقیقت کا انکشاف تب ہوا تھا جب شیعان کی شادی پر گئی تھی وہاں وہ اپن اور اس کے روئیوں کو لے کر زندگی اور موت کا مسئلہ بنائے ہوئے تھی شیعان کے ولیمی والے دن بھی فائقہ کے کمرے میں ہی تھی فائقہ تیار ہو کر باہر نکل گئی تھی وہ فائقہ کو تلاش کرتے کرتے اما بھی کمرے کی طرف آئی تھی لیکن وہاں سے آتی آوازوں کو سن کر وہ روگی تھی کمرے کے اندر سے کچھ باتیں ہو رہی تھی جسے وہ سن کر ایک دفعہ ہونک بنی کھڑی رہ گی تھی اور اسے ایک دم سے چھٹکا لگا تھا اما بھی اور عثمان فاروق تھے حسن آرہ مسلسل تھمکیاں دے رہی ہیں کہتی ہے کہ ماہ آرہ کے ذریعے وہ ہمیں کوٹ میں لے جائے گی اصل میں اس کی نگاہ شرینے کے نام کے اجائدات اور ہماری حصیت پر ہے یہ عثمان فاروق کی آواز تھی کہ حسن آرہ اور ماہ آرہ کے ناموں پر نہیں تھی کبھی تو نہیں لیکن اپنے نام پر وہ ضرور تھٹکی تھی اسی لئے میں اس عورت سے تمہاری شادی کے حق میں نہ تھی اما بھی کی آواز پر شرینے تھٹکی تھی یہ بھلا کیا بات تھی اما بھی آپ مجھے بار بار پرانی باتوں کے حوالے سے مت دیا کریں ماہ آرہ سے شادی پر نہ کبھی ماضی میں پشتایا ہوں اور نہ کبھی پشتا ہوں گا اب مجھے اب بس شرینے کے مستقبل کی فکر ہے اس لئے آپ کی بات مانے کوئی تیار ہو ورنہ شرینے کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس کا اپنے سے رسطہ تیار کرنے کے حق میں نہ تھا لو میری بات تو ایسے ہی بری لگتی ہے تمہیں سوچو جب بچی کو اس بات کا علم ہوگا تو فائکہ کی نہیں کسی اور کی بیٹی ہے تو سوچو اس کے دل پر کیا بھی تھے اما بھی کیا الفاظ سے یا کسی سب درین شرینے تو بری ساکت رہ گئی اسے لگا کہ اس کے بدن سے جان نگل جائے گی فاغار سے اما سے بھی کن بتائے گا اسے ویسے بھی اس سب چھپانے کے حق میں تھا نہیں وہ میری اور ماہ آرہ کی جائز بیٹی ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے لہوک گئی تم نے اس وقت اس لڑکی کے عشق میں بھوت ہوئے نے پاگل کا رکھا تھا ہمارے عزت حق میں مل جاتی اور فائکہ آلہ ذرف تھی تو اس کی تھی جس لڑکی کو وہ دوست سمجھتی رہی وہی اس شہر کو لے اڑا گئی اور تم نے فائکہ کو بھی کیا خوب سلا دیا میں جانتی ہوں کہ اس کے مسکرہ ہٹ کے پچھے کون سے دکھ چھپے ہوئے ہیں آپ سے یہ سب اس لیے نہیں کہا کہ آپ ماضی کو لے کر بیٹھ جائیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میری طرف سے شریع نے اور افکن کے رشتے کے لیے انکار سمجھ لیں وہ بہت غصے سے آ کر کہہ رہے تھے اور شریع نے اس حالت میں تھی کہ وہ کٹو تو بدن سے میں ہوں نہیں لو یہ خوب کہی تم نے ماضی کی باتیں تم نے خود ہی شروع کی تھی شریع نے ہماری پوتی ہے تو ہم تو سو جان سے اسے قبول کرتے ہیں وہ تمہارا ہون ہے ہمیں اسی طرح عزیز ہے جس قدر افاق اور ٹی بو وہ صرف زیادہ شریع نے نے نہیں سنا گیا وہ حرار اور گمسمسی حالت میں وہاں سے ہڑ گی تھی اور شیعان کے ولیمے کے لیے سبھی لوگ جا رہے تھے وہ کافی در گمسمسی حالت میں لاؤنچ میں میٹی رہی تھی اور پھر فائکہ وغیرہ کے ساتھ حال میں گئی وہاں بھی عجیب سی کشم کشم تھی اور فائکہ سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اسے موقع ہی نہ ملا تھا اس کے حواس پر افغان نے نکاح کی حبر ایک دم بام کی طرح گری تھی اس حبر نے اس کے دل و دماغ کو بلکل سن کر دیا تھا اور پھر اس کی بات فائکہ سے ہوئی تھی وہ افغان سے نکاح سے انکاری تھی وہ عثمان فروق سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن بات نہ ہو سکی اور پھر اس کے انکار کے باوجود اس کا افغان سے نکاح ہو گیا وہ تو پہلے ہی انکشاہ پر مردہ تھی اس نکاح بلکلی طور دیا تھا نے جانے کیسی برداشت کر پائی تھی اور پھر واپس آ کر اس کا رویہ بدل گیا فائکہ اور عثمان سمیت ہر ایک سے دل برداشتہ ہو چکی تھی اور پھر اس نے وہ کام کیا جو ان دونوں کی ضد میں کر سکتی تھی لیکن تمام افعال کی اس اپنی جذباتیت کے تحت اور اس کی جذباتیت نے ان لوگوں کے درمیان لاکھڑا کیا تھا جن کی شورت اچھی نہ تھی اور نہ ہی ان کے عمال معارف سب کو سننے کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا فائکہ بہت اچھی دوست تھی لیکن میں نے ہدھگرزی دکھائی وہ عثمان فاروق سے بہت محبت کرتی تھی اور میں نے عثمان فاروق کی شخصیت پر مرمیٹی تھی تم جانتی ہو مجھے عثمان فاروق سے محبت نہیں ہوئی تھی بلکہ میں نے عثمان فاروق کو مہرے کی طور پر استعمال کیا تھا اور عثمان فاروق ایک سچا اور کھرا انسان تھا وہ میری خودگرزی کو میری محبت سمجھتا رہا وہ میرے لئے اپنے ہاندان کے سامنے ڈٹکیا تھا اور ہم نے کوٹ میریج کھا لی تھی اور پھر وہ مجھے لے کر امریکہ چلا گیا معارف بتا رہی تھی اور شرینے گمسمسی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی معارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے مجھے عثمان فاروق سے پتا ہے کا محبت ہوئی تھی شرینے نے اسے دیکھا جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا وہ ہنسی شرینے کو لگا کہ جیسے وہ خود پر ماتم کناہ ہو ماہ آرہا کے جلسے بچیرے کے تاثرات کچھ اور بھی ہوپناک ہو گئے تھے میری پترت میں بے وفائی تھی وفا کرنا کسی بھی ایک مرد کا بھی بن کر رہنا میرے خون میں شامل نہ تھا اس لئے جب مجھے موقع ملا میں نے عثمان کو چھوڑ دیا لیکن عثمان سمجھتا رہا ہوئی ہیں وہی کاٹنا پڑتا ہے عثمان عثمان کو چھوڑا تو محبت مجھ سے انتقام لینے لگی میں حسن آرہ کے ہاتھیں چاڑ گئی اور پھر میرا برا وقت شروع ہو گیا میں پشتانے لگی لیکن وقت میرے ہاتھ سے گزر چکا تھا اور پھر میں نے اپنے پرتزاب گرا کر خود کو ہمیشہ کے لئے عبرت کا نشانہ بنا لیا شرینے کی آنکھوں میں بہتے آنسو بے اختیار تھے وہ دیرو کی مالک لڑکی تھی لیکن اس وقت اس کا دل موم کی طرح پگر رہا تھا لیکن تم ایسے مات کرنا تم غلط ثابت کر دینا کہ تمہاری رقم ہے میرا خون بھی شامل ہے تم ایک اچھے اور عزتار ہاندان کی بیٹی ہو تم یہاں سے نکل جاؤ کبھی پلٹ کر مت آنا وہ لوگ بہت اچھے ہیں میں بہت سکون میں رہتی تھی کہ میرے بیٹی ایک عزتار ہاندان کی بیٹی ہے لیکن جب حسن آرہ نے بتایا کہ وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے گی تو میں ڈار گئی تھی میں بہت دعائیں مانگتی تھی لیکن میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی شرینے نے ایک گہرت سانس لیا میرے رگوں میں صرف آپ کے نہیں عثمان فاروق کا بھی خون شامل ہے آپ ٹینشن نہ لیں میں حالات سے لڑنا جانتی ہوں ان لوگوں کو میں انہی کے انداز میں اب شکیش دوں گی میں وہ ماہ آرہ کا ہاتھ ہب تپا کر کھڑی ہوگی تھی اس نے اتمنان سے دیکھا تھا یہ ایک نہائیت ہستہال کمرہ تھا جس میں ایک واشروم کے علاوہ کپڑوں کی ایک علماری تھی اور باقی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا بہت ساز و سمان موجود تھا کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اپنے ذہن میں آنے والے وقت سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے ایک لاحہ عمل ترتیب دینے لگی انہوں نے حسن آرہ کو کال کی تھی اس کا نمبر مسلسل بانتا اب کن کے ساتھ ساتھ فائقہ اور عثمان صاحب کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جو بھی کرو سو سمجھ کر کرو بیٹی کا معاملہ ہے سیاسی ساکھ بھی پولیس کو بھی اگر انوال کریں تو اس انداز میں کہ کسی کو کانو کان حبر تک نہ ہو شرینے کو بحافظت باپس لانا یہ بات سب سے اہم تھی انہوں نے کچھ اپیس اس کو بلوا لیا تھا اور اس معاملے میں دسکس کرنے کے بعد ان کے مشورے پر انہوں نے سب سے بہلے خسن آرہ کو کال کر کے ان کے مطالبات جانے تھی ایک دن اور ایک رات اسی کشمے گزر چکے تھے سکلہ نور کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کے والدین سے مازد کال لی تھی اگلے دن اسمان صاحب کے نمبر پر کال آئی تھی ان کی سیکرٹر نے کار رسیب کی اسمان صاحب کسی میٹنگ میں بیزی تھی بدتور حاصل کسی حسن آرہ حت ان کی کال جب آئے تو بلا تحیر بار کرائے جائے پھر حال کچھ میٹنگ کے لیے ملتوی کر کے کار رسیب کر کی کیا چاہتی ہیں آپ شرینے ہمارے پاس موجود آ چکی ہیں مہارا کا نکاح کی کاغذات ہمارے پاس ہیں ہمارے کچھ مطالبات ہیں ہم مل کر بیان کریں گے اگر انکار ہے تو یہ کاغذات ہم میڈیا میں دے دیں گے آپ کی بیٹے کی تصویر ہمرا آپ سمجدار ہیں اور جاد رکھے گا اگر کسی قسم کی چلاکی دکھائی تو شرینے کے ساتھ بہت برا ہوگا اور جاد رکھے گا ہم سے ملاقات کے لیے آپ کو تنہا آنا ہوگا ملاقات کا وقت اور جگہ ہم بات میں بتا دیں گے بس اطلاع دینی ہے کہ شرینے ہمارے پاس حیم آرہ سے مل چکی ہے اور بہت کچھ جان چکی ہے کہہ کر کال کارٹی گئی تھی اسمان صاحب کال منکتہ ہونے کے بعد پوراں اپیسرز کو کال کی تھی لوکیشن ٹریس کر لی گئی تھی کیا جی سر دوسری طرف موجود اپیسر نے کہا تھا گوڈ زیشان صاحب سے کہیں مجھے پوراں کال کریں انہوں نے ریسیور کریڈل پر ڈال کر اپنے موبائل سے اپکن کو کال کر کے ساری صوتی حل بتا دی تھی کب بلایا ہے مصطب بات میں بتائے گی شرینے کی کوئی حبر کہہ رہی ہے کہہ رہی تھی کہ اپنی مانس کے پاس ہے اوکے میں میں افیسر سے مل لیتا ہوں آپ بھی پکر ہو کر میٹنگ اٹینڈ کر میں منیج کر لوں گا اسمان صاحب کافی دیر تک گمسم اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے تھے اور پھر انہوں نے پر سیکٹری کو ایک بار پھر میٹنگ ارنج کرنے کا کہا تھا وہ کال سے مارا کے پاس ہی تھی اس نے مارا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا مارا کا نحیب سا نظار سا وجود اس پار ارز کے چہرے کی بدسورتی شرینے کا دیل کام پرنے لگتا تھا لیکن وہ اس کی ماں تھی وہ اس کے تمام کام ہوتھ کر رہی تھی اس نے حسن آرہ سے حسن آرہ ملنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی افشین البتہ تین وقت یا کھانا ضرور آرہ تھا ماں آرہ کے لئے علیدہ کھانا ہوتا تھا اور اس کے لئے علیدہ وہ اپنا کھانا بھی مارا کو کھلا دیتی تھی دو دن سے دو دن عجیب سی کیفیت میں گزرے تھے اگلے دن دوپہر کے وقت کے قریب حسن آرہ آئی تھی ساتھ اس کا بیٹا جمال تھا یہ ماروخ ہے جی جانتا ہوں بہت اچھی طرح پل پل کی حبر رکھی ہے اس کی دیکھنے کے انداز نہائیت ہی آمیانہ تھا کوئی اور ہوتا تو شریر نے پوراں آنکھیں پھوڑ دیتی یہ میرا بیٹا جمال ہے حسن آرہ نے تعرف کروایا تھا وہ بے تاثر انداز میں بیٹھی رہی تھی تمہارے باپ کو ہم نے اطلاع کر دی ہے اس نے چونکر دیکھا بڑی دھمکی دے رہا تھا لیکن میں جانتی ہوں کچھ نہیں کرے گا اپنے عزت کی اس سے بڑی پی کرے اس سے زیادہ اس کے ہاندان کو وہ بڑے جوش سے کہہ رہی تھی یہ سب کیوں کر رہی ہو تم مارا نے پوچھا تھا وہ ہنسی کیوں کسوار رہنے دو جو فائدہ میں تم سے حاصل نہیں کر پائی وہ سب اب تمہاری بیٹی سے سو سمیت وصول کروں گی تمہاری یہ خواہش میں جیدہ جی پوری نہیں ہونے دوں گی مارا نے چلا کر کہا تھا تمہارا تو بندبست پہ جلت کرنے والی ہوں وہ دیکھ وال کر لی تمہاری کسی اولڈ ہوم میں بجوار رہی ہو تمہیں اور تمہاری یہ بیٹی یہ تو ہیرہ ہے جس کی قیمت سیر پر صرف وہ جوہری ہی جانتا ہے شٹ اپ شرین نے کوئی ایک دم تیش آیا تو میرے بارے میں کوئی غلط لب سے کہا تو زبان کھنچ لوں گی تمہاری وہ بہت غصے سے بولی تھی اتنی دیر میں اپنا غصے پر ضبط کر رہی تھی لیکن برداشت کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے یہ عورت تو انتہائی سپاک اور ظالم تھی بڑے تیور ہیں تمہارے تو اسے سر سے پاؤں تک گھو رہی تھی لیکن کوئی بات نہیں بڑوں کی اونیاں اٹھا کر بجانا کیا تم کیا چیز ہو خیر میرا جمال ہے نا تم جیسی سر پھری گھوڑیوں کو بہت اچھی طرح لگام ڈالی تھی وہ بیٹے کی طرف دیکھ کر پھر اسی تھی آپ حکم کر امام ابھی لگام ڈالنی ہے یا اس نے جان بوجھ کر شرین نے کی طرف دیکھتے ہوئے معنی ہے اس نظروں سے انداز میں جملہ ادورہ چھوڑا تھا شرین نے کیا چاہا تھا کہ اس کے موں نے اچھلے لیکن اس نے بہت مشکلوں خود پر قابو پایا امہ آرہ سے ان لوگوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے سب کچھ جان چکی تھی اور اسے اب بہت احتیاط سے ان لوگوں کے جنگل سے نکلنا تھا جس میں وہ اپنی ہماکت اور جذباتیت کے سباب آن پسے تھی ابھی نہیں ابھی تو اس کے باپ سے معاملات تیہ کر لوں اور اگر اس نے معاملات تیہ نہ ہوئے تو پھر دیکھیں گے وہ چلتے ہوئے شرین نے کے پاس قریب آ کر رکی تھی اور اسے بہت ہی گوھر سے اس سر تپیہ دیکھ کر آگے چال دی تھی شرین نے کو یہ لو اس پر دستہت کرنے ہیں اس نے اپنے بیگ میں سے کچھ پیپرز نکال کر اس کے طرح بڑھائے تو شرین نے علچ کر دیکھا کیا ہے یہ دیکھ لو اس نے پیپرز لے کر دیکھا تو وہ حیرز زدہ رہ گی یہ تو تمہارا جمال سے نکاح کرنا لازمی ہے اور یہ نکاح میں تمہاری ماں آرہ کی مرضی سے قرار رہی ہوں پیپرز وغیرہ سب کمپلیٹ ہیں بس تمہارے دستہت کرنے کی دیر ہے شرین نے کے دل جاہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹے کی اچھی حسی درکت بنا دے لیکن وہ لا پینچ کا رہ گی تھی آئی ایم سوری اگر میں چاہوں بھی تو ان پیپرز پر دستہ ہی تنی کر سکتی کیوں کیوں کہ میرا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے دونوں نے حیران ہو کر شرین نے کو دیکھا ماں آرہ کے چیرے پر ایک دم رونک سی آگی تھی کب ہوا تھا تمہارا نکاح جمال نے پوچھا تھا کیا بتانا ضروری ہے وہ مطمئن تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کس یہ ہوا ظاہر ہے کسی لٹکے سے ہوا ہوگا وہ ہنس دی تھی دونوں نے کھا جانے والے نظروں سے گھرا تھا میرا دائے زاد ہیں شیرف کو نام ہے شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں میرے متعلق معلومات تو ساری ہوں گی آپ کے پاس حسن آرہ نے چند پال اسے گھرا اس کا مطلب ہے عثمان فاروق نے سب تیاری کار رکھی تھی اور پھر بلکل انہیں اندازہ تھا کہ آپ لوگ کے تیور ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو شاید جان کر خوشی ہو کہ میرے لئے دنیا میں کوئی قابل نفرت ہستی مجود ہے تو وہ شیر افکر ہیں بہت نفرت کرتی ہوں میں اس سے اور بہت پرسکون انداز میں بتا رہی ہوں دونوں ماں بیٹے نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا چلیں ایک ڈیل کرتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے پیپرز اپنی گود میں رکھ لی اور مسکرا کر باری باری دونوں ماں بیٹا کو دیکھنے تھا مجھے اپنے پاپا ان کا بتی جا اپنے ہاندان بلکل بھی پسند نہیں اس نے کہا تو دونوں نے پھر حیران ہو کر اس کو طرف دیکھا تھا ماروخ کیا ہے یہ کہہ دیا مارا تڑپ گا دیکھا بلکل سچ کہہ رہی ہوں ایک عرصہ سے میں اس ہاندان سے نکلنے کی کوشش میں تھی مجھے بہت عرصہ سے پتا تھا میری ماں کو ہے اور میں اپنی ماں تک آنے کے لیے تڑپتی رہی ہوں لیکن یہ لوگ نفت کرتی ہوں میں ان سے اور جب میں یہ نفت ہتم نہیں کر پائی تو انہوں نے میرا زبردستی نکاح شیر افکن سے کرا دیا اب مجھے یہ نکاح ہتم کرنے کا موقع ملا ہے تو یہ میں موقع نہیں گوانا چاہتی کہنا کیا چاہتی ہو تم حسن آرہ کا دیل لرز اٹھا تھا لڑکی تو خود ان کے جنگل میں پھسنے کو تیار تھی جمال آرہ نے بغور دیکھا شرینے کا چہرہ ازہد سنجیدہ تھا وہ کچھ بھی احس نہ کر سکا تھا بہت ساپ اور واضح تھا میں اپنی ہاندانواروں سے قطع تعلق چالتی ہوں اور شیر افکن سے طلاق ماں آرہ ایک دم چیخنے لگی تھی ماں آرہ پلیز ایسا مت کرو اس کو دماغ خراب ہے تمہارا یہ کیا کاری ہو یہ عورت بڑی شاتر ہے تمہیں کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دے گی اور یہ تمہاری بوٹی بوٹی نوج کر کھا جائے گی بھوکے درندوں کے آگے ڈال دے گی تمہارا دماغ نہیں کام کارا خوش کے نہ ہن لو جب چپ کرو تم حسن آرہ نے ڈانٹ کر چپ کرانا چاہا تو شرینے نے ہاتھ سے روک دیا تھا انہیں کچھ مت کہو تم بس میری بات سنو غور سے آ پلیز اس معاملے میں مت بولیں مجھے علم ہے کہ میں کیا کاری ہوں میں کوئی بچی نہیں ہوں جو نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا اسے ہتم کرنے کا حق رکھتی ہوں رہے گی جمال سے بات تو میں ادھر ہی رہوں گی اور اگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب لوگ اچھے ہیں تو پھر سوچوں گی حسن آرہ نے خوش ہو کر بیٹے کو دیکھا وہ سنجید کی سشرینے کو گھور رہا تھا لیکن فیلحال میری طرف سے انکار ہے اس نے بیپرس واپس حسن آرہ کی طرف برائے تھے وہ مطمئن تھی نحات پر سکون اور آرام سے تھی مہارہ ترڑپ اٹھی تھی آپ نے زندگی تباہ مت کرو یہ عورت تمہیں تباہ کر دے گی اس پر یقین مت کرو ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم سچ کہہ رہی ہو یقین تو کرنا پڑے گا نہیں تو تمہاری مرضی وہ کندے اچھکا گی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کل تمہارے باپ کو بلوایا ہے میں نے ان سے اگر یہ معاملات تیہ ہو جاتی ہوں تو پھر تمہاری بات بار بھی سوچیں گے کیا میں بھی ان سے مل سکتی ہوں نہیں کتی اداز سا شریعنے نے بے پروائی سے کندے اچھکا دی تھے دونوں چند پال اسے گھوٹے رہے اور پھر واپسی کے لیے پلٹے تھے مجھے یہ کمرہ رہنے کے لیے پسند نہیں آج اس کمرے میں پہلے ٹھرائے گیا تھا وہ اچھا ہے اس میں شفٹ کرا دو مجھے کیا شہانہ انداز تھا جمال تو حیران ہوا مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تم مہارا ایک دم رونے لگی نہیں بلکہ جہاں میں جاؤں گی وہاں آپ بھی ہوں گی کیوں ٹھیک کہا نا اس نے تصدیق کے لیے پھر حسن آرہ کو دیکھا تھا ٹھیک کہ حسن آرہ مان گی تھی اور یہ بھی اس نے مہارا کی طرف اشارہ کیا تھا حسن آرہ نے کچھ سوچا اور پھر سار ہلا دیا شریعنے مسکرہ دی تھینکیو وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے اور شریعنے نے بڑی عجیب نگاہوں سے ان کو جاتے دیکھا تھا پانچ چھ دن مزید گزر گئے تھے مگر ابکر خاموش تھا اور عثمان صاحب نے عذیت میں مبتلا ہو کر ایک حتمی فیصلہ کیا تھا انہوں نے افیسر سے میٹنگ کی تھی اور ابکر اس میٹنگ میں شامل تھا اتنے دن گزر گئے لیکن حسن آرہ کی طرف سے مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی افیسر کہنا تھا کہ ایک دو دن مزید انتظار کر لیا جائے پچھلی کارل ٹریس ہونے پر کوئی نتیجہ نہ نکلا وہ پبلک پلیس تھی عجیب بات تھی اس نے آرہ نے جب بھی کارل پبلک پلیس سے کی تھی وہ آئے دن ٹھکانہ بدلنے والی عورت اس کا کوئی حاس ٹھکانہ نہ تھا پتہ نہیں آج گل کہاں ڈیرے لگا رکھے تھے ماہ آرہ سے تعلق ٹوٹا تو عثمان صاحب نے اس عورت کے بارے میں جاننے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی اس دن کارل آئی تو ملنا چاہتی تھی کیونکہ کسی بھی قسم کی اشاری دکھائے تو وہ اچھا نہ ہوگا اس نے ہاتھ ساکیت کی تھی وہ تیہ شدہ جگہ اور وقت پر پہنچ گئے تھے حسن آرہ پہلے سے مجود تھی حسن آرہ کی ہاتھ ساکیت پر وہ تنہاؤں شہر کا کیبن ریزرف تھا حسن آرہ کے انداز بڑے کاتھ لانا تھے ہماری بات مانا ہوگی ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے اس پر بقاعدہ سائن کرنا ہوں گے تمام شرائط طے ہوں گی اسمان فروق اب تک سمجھ رہے تھے کہ شرینے کو لے جانے کے پیچھے کوئی مالی آنت حاصل کرنے کا مقصد ہوگا لیکن یہاں تو قصہ ہی نرالہ تھا کس نے بھیجا ہے تمہیں جس کسی نے بھی کی لیکن بعد کام کی ہوگی اسمان فروق کا ہون کھولنے لگا تھا ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا کوئی سیاسی حریف انہیں اس عورت کے ذریعے دھمکانا چاہ رہا ہے اوکے اسمان فروق نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کا بٹن دبایا تھا اور ایک دمکیبر کے ارد گر چھپے لوگ کمرے میں داخل ہوئے تھے تم اچھا نہیں کر رہے تمہاری بیٹی کے حق میں بہت برا ہوگا اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر میں واپس نہ گئی تو جنہوں نے مجھے جہاں بھیجا ہے وہ تمہاری بیٹی کا حشر نشر کر دیں گے وہ دمکار رہی تھی افسران کے ساتھ موجود ہواتین نے اسے چار جانب سے گھیر لیا تھا کنے لوگوں نے تمہیں بھیجا ایک افسر نے پوچھا تھا جو بھی ہیں ان کی آدمی ارد گرد ہیں جیسے کہ تم لوگ اندر داخل ہوئے اس تک اطلاع پہنچ گئی ہوگی اپکن بھی ساتھ تھا انہوں نے اسمان صاحب کو دیکھا اسے لے جائیں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا حتمی انداز تھا لیڈرز اس کا بیک فورا اپنے قبضے میں کیا تھا تلاشی لینے پر موبائل نکال کر اپکن کو دیا گیا شرین نے کہاں ہے اپکن نے پوچھا میں اسے نہیں بتانے والی وہ بہت کائیا عورت تھی شرین نے کہاں تھی اب کے بارے اسمان فاروق نے بہت غصے سے کہا تھا ایسی جگہ جہاں تم لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے وہ غصے سے بولی تھی اوکے اسے لے جائیں اپکن نے افسر کو اشارہ کیا تھا اچھا نہیں کر تم نے میں بان کیا تھا نا اگر وہ اشاری دکھائی تو نقصان تم لوگ کئی ہوگا اثمان فاروق صاحب خاموش رہے تھے افسران کے ہمراہ اسے وہاں سے لے جایا گیا تھا اثمان فاروق اور شیر اپکن بھی اپنے گاڑی میں آگے تھے اگر اس عورت نے واقعی کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو اثمان فاروق اس وقت ہے صرف اور صرف ایک باغت ہے پرشان ماں تو یہ افسران بہت قابل ہیں مینج کر لیں گے انہوں نے لاب پینچ لیا تھے ان کو اندازہ ہو رہا تھا جو کوئی بھی تھا ان کا سیاسی حریب تھا اور یہ عورت ان کے ماضی کو بنیاد بنا کر ان کو بلیک میل کرنے والی تھی ان دونوں کو شرینے کی پیکر ہو رہی تھی لیکن وہ دونوں ایک دستے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے ماں آرہ کے بولنے پر بولنے اور بار بار سمجھانے کے باوجود شرینے وہی کارے ہی تھی جو اس کے دل و دماغ میں تھا اور دونوں کچھ دیر بعد کسی اور کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی یہ وہ کمرہ ہرگز نہیں تھا جس میں وہ سب سے پہلے آئی تھی اور اس کمرے کا یہ فائدہ تھا کہ اس کمرے کے تین اطراب کھڑکیاں تھی اس نے باقی وقت ان کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر ارد ارد کے محول کا جائزہ لیتے گزارا تھا اس بلڈنگ میں کافی آمد اور رفتہ تھی کئی طرح کے مرد مسلسل آتے جاتے رہتے تھے کمرہ دور دور باقی تھا کافی بڑی بلڈنگ تھی مختلف لڑکیں سجی سمری بیرونی گیٹ سے باہر بنی امارت میں آتی جاتی دیتی تھی اس نے ماں آرہ سے پوچھا تو اس نے تفصیل بتائی تھی یہ امارت ایک بہت بڑے ایم این اے کی تھی جو اس نے توہبتاً حسن آرہ کے نام کر دی تھی پچھلے پانچ سالوں سے وہ لوگ یہاں تھے حسن آرہ کا یہاں ایک بیٹا جماعت تھا باقی اس کی اپنی حقیقی کوئی اولاد نہ تھی جہاں حسن آرہ کی ماں کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا سے تھا مارہ کی ماں حسن آرہ کی ماں کی دوست تھی جس نے گھر میں اس سے باہ کر شادی کی تھی لیکن جوہر سے کچھ وقت گزار کر چھوڑ دیا ماں باب کی عزت و نلام ہو چکی تھی اس لئے مو کسی مو سے واپس جاتی اس بیٹی کو لے کر حسن آرہ کے پاس آگی تھی اور حسن آرہ نے کھولے دل سے اسے پاس رکھ لیا تھا اس کے کامیں شامل ہو گئی تھی لیکن اس نے بیٹی کو ہر منکویں طریقے سے بچانے کی کوشش کی تھی اعلیٰ تلیم دلوائی تھی ماں کے بعد سارا دندہ حسن آرہ پر تھا اس نے ماں آرہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تھی تو ماں نے آڑے آگی تھی اس نے مرنے کے بعد ماں آرہ پر بھی دباؤڈ بڑھنے لگا تھا وہ ہموشی سے وہاں سے باگ گئی تھی کچھ سال بعد حسن آرہ کو حلم ہوا ایک بہت بڑے جاگیدار سے شادی رچا کر امریکہ چل گئی ہے تو حسن آرہ کے سینے پر جیسے سام پلوٹنے لگے تھے اور پھر اسے ماں آرہ تک پہنچنے کا موقع مل گیا تھا اور ماں آرہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی وہ حسن آرہ کے جانسے میں کیا آئیں کہ اس کی زندگی سے سب کچھ ختم ہوتا چلے تھا عزت کی زندگی گزارنے کے سب خواہ ملیاں میٹ ہوئے تو اس نے ہوت کو اپنے ہی اوپر تضاب ڈال کر سزا دی بدبودھار جسم کی مالک بدصورت جہرے والی ماں آرہ آپ کسی بھی کوئی غرض نہ رہی تھی وہ ناکارہ برطن کی طرح ایک طرف پڑی رہتی تھی اور پھر کچھ عرصہ پہلے حسن آرہ نے بتایا کہ وہ اس کی بیٹی معروح کو یہاں لے آئے گی اور ماں آرہ اس سے لڑ پڑی تھی اور پھر یہ تقرار تو جیسے روز کا معمول بن گی وہ پھر ایک دن اس کی معروح جواب شرینے بھی تھی جواب شرینے بھی تھی واقعی آگئی تھی ماں آرہ خوبزدہ تھی اور کہیں حسن آرہ شرینے کو بھی اپنے گندے کام کا حصہ نہ بنا لے اوپر سے شرینے کی مرد مرد مار شخصیت اسے سمجھاتی رہی تھی کہ شرینے نے کوئی رسپانس نہ دیا تھا وہ اس وقت بھی بیرونی دیوار پر کمرے تک کے فاصلے کو آنکھوں سے ناپنے کی کوشش میں تھی جب ماں آرہ کی آواز گنجی تھی تو واقعی اپنے باپ سے نفرت کرتی اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر سر گھما لیا باہر کی دیوار سے کمرے تک کا فاصلہ کافی زیادہ تھا لیکن خوش قسمتی سے اس کی طرف کمرے کمرے نہیں تھے یہی آہری کمرہ تھا وہ بہت اچھا انسان تھا میں ہی اس کی قدر نہ کر سکی ماں آرہ نے پھر کہا تھا وہ اب بے تاثر کھڑی تھی یہاں کھانا لانے والی جو عورت ہے وہ کب سے ہیں اس نے کوئی اور ہی سوال کر دیا کافی پرانی میرا حیال ہے جب سے ہم شیفٹ ہوئے ہیں تب سے ہی ہے یعنی قابل اعتبار نہیں ہے اس نے حیال آرہ کی تو ماں آرہ نے بغور اسے دیکھا کیا کرنا چاہتی ہو تو وہ مسکرائی میں نے آج حسن آرہ کو ایک آدمی کے ساتھ ایک بڑی سی پجاروں میں بیٹھ کر کی جاتے دیکھا ہے وہ تو روز کہیں نہ کی جاتی ہے ماں آرہ کے لہجے میں رکھ رہتی لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں ہے میرے پاپا کا سیاسی حریف ہے اکثر پاپا کے حلاف بیانبازی دیتا رہتا ہے میرے حیال ہے جو حویلی ایم این ای کی ہے وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی ویسے میرے یہاں لائے جانے کے مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ پوچھ رہی تھی مجھے تو بجھے ہی کہتی رہی کہ تجھے اپنے کام میں شامل کرے گی چھلینے ہنسی مجھے جھیلنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے کوئی خیر کچھ دن مزید گزر جانے دیں خود بخود اس عورت کے اندازہ ہو جائے گا تمہارا جیسے نکاح ہوا ہے وہ کیسے انسان ہے انتہائی باتمیز انتہاب سے زیادہ نفرت ہے مجھے اس سے تم واقعی اسے چھوڑ کر جمال سے شادی کر لوگی ہو سکتا ہے وہ پھر باہر کی طرف دیکھنے لگی تب ہی اس نے محسوس کیا کہ باہر کے محول میں کچھ اپرا تفریقی برپا ہوئی تھی اس نے جمال کو تیزی سے ایک کمرے کی طرف داہل ہوتے دیکھا تھا بچوکر باہر دیکھنے لیکن نجانے کیوں سے کچھ گر بر لگ رہی تھی اس کے کمرے کا دروازہ تیزی سے بجنے لگا تھا ماہ آرہ اور دونوں چونگی تھی اس کمرے میں شیفٹ ہونے کے بعد شرینے کمرے کی چھوٹکی ضرور چڑھاتی تھی البتہ لاکھ باہر سے ہی لگایا جاتا تھا مات کو کسی بھی لڑکی کی کمرے میں گھس جاتا تھا لیکن اس وقت رات تو نہیں میں کہہ رہی ہوں نا مات کھولو مات کھولنا وہ روگی اس نے دوسری طرف سے کھڑکی سیدھا وہ واقعی اپرا تفریقی لڑ کیا تیزی سے اپرا سمار سمیٹ کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی میں کہتا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا وہ پھر چیخ رہا تھا اس نے پل بھر کو سوچا اور پھر کمرے کے اردگر دیکھا اور پھر ایک طرف سجاوٹ کے لیے رکھا ہوا شیشہ کے گلدان اس نے اٹھا لیا ماہ آرہ اسے دیکھ رہی تھی اور اس نے ایک طرف ہو کر دروازہ کھولا وہ تیزی سے اندر داخل ہوا لیکن دروازے کے اکمے چھپی شرینے نے گلدان پھینچ کر رکھ سے سر پر دے مارا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا یا پلڑتا اس نے اپنا دائے ہاتھ اس کے انداز میں اس کے موں پر دے مارا تھا وہ پل بار زمین پر گرا تھا شرینے بلیک بلٹ پولڈر تھی اور اس نے اپنے پاؤں اور ایک کندوں پر مارا تھا اور اس کے سر پر ایک زور کی ضرب لگائی تھی وہ چند سیکنڈ میں ہی ہواس کھو گیا تھا یہ تو مار گیا ماہ آرہ چاہی تھی چپ اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا تھا ماہ کو ایک طرف کر کے بیٹ چیٹ اتار کر اسے پھاڑ کر اس نے اس کے ہاتھ پاؤں بانے تھے ماہ آرہ تو ابلتی آنکھوں کے ساتھ اس مرد مار قسم کی لڑکی کو دیکھ رہی تھی اس نے جلدی سے اس کی جیبیں ٹوٹولی اور اس میں ایک والٹ اور موبائل نگاہ کا پوراں مارا کی طرف لگی تھی جلدی کریں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اس سے پہلے کہ کچھ اور سمجھیں پوراں ہمیں نکلنا چاہیے لیکن جمال زندہ ہے آپ نکلیں بس اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بازو سے سہارہ دے کر کھڑا کیا تھا اور مہارا کو لے کر باہر نکلی تو ایک آدمی دیزی سے ان کی طرف آیا تھا جلدی کریں صاحب کا حکم ہے جلدی ہو سکے تو یہ آمارت حالی کا نہیں ہے ابھی پولیس کی ریٹ ہونے والی ہے گاڑی ادھر ہی ہے ادھر ہے جلدی چلیں وہ جلدی سے گاڑی کی طرف آئی تھی باقی گاڑیاں ایک ایک کر کے نکل رہی تھی دو تین گاڑیاں حالی تھی وہاں آتا صورتحال سمجھتا فوراں گیل سے جن سے گاڑی نکالی تھی پیچھے ایک شور تھا ایک ہنگامہ اور رومینٹو میں وہاں سے نکلی تھی مہارا خاموش تھی اس نے گاڑی چلاتے موبائل آن کیا تھا لیکن وہاں پاس برڈ لگاوا تھا اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک کا تھا اور گاڑی کی رپتر بڑھا دی تھی انجان جگہ تھی لیکن لمحوں کی تاہی اگر کے بعد وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی کچھ دیر کے بعد وہ مین روڈ پر پہنچی تھی اس نے موبائل اٹھا کر پھر کوشش کی تھی لیکن بے سود تھا کافی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا علاقہ دکھائی دیا تھا اس نے گاڑی اس طرف موڑی تھی ایک چھوٹا سا گاؤن تھا جو اندرونی روڈ پر ہی تھا اس نے کسی سے پیسیو کا پوچھا تھا اور اس نے ایک طرف سے ایک موبائل دے دیا تھا اس نے فوراں اسمان فروغ کا نمبر ڈائل کیا تھا لیکن کار رسیب نہیں ہو رہی تھی اس نے چاند بار کوشش کے بعد پھائکا کا نمبر ملایا تھا ہیلو بیلس کے بعد رسیب کالگی کی تھی میں شریع نے بات کر رہی ہوں ارے شریع کہا ہوں تم میری جان تم سے کب سے بات کر رہی ہوں دوسری طرف پھائکا نے اس کے بعد سنکر بیتابی اس کے ساتھ بیٹھی ماں آرہا کو دیکھا پھر ایک سانس کہہ رہا لیا میں ٹھیک ہوں اس وقت کہا ہوں مجھے خود علم نے ایک منٹھہ رہی ہے میں پوش کر بتاتی ہوں یہ کون سے جگہ ہے اس آدمی نے پوچھا تو مشکل سے نام بتایا تھا اس نے فائکا کو بتا دیا پاپا کار رسیب نہیں کر رہے میرے پاس موبائل نہیں ہے کسی شاب سے موبائل لے کر بات کر رہی ہوں پاپا کو کہیے گا کہ میں ٹھیک ہوں میری دس سے فکر مند ہونے کی کتی ضرورت نہیں اوکے بھائے اس نے جلدی سے کہہ کر کل کار دی تھی موبائل آدمی کو تمہیا اور کال کی رقم ادا کر کے اس سے رستہ پوچھ کر وہاں سے نکلی تھی گھنٹا دیڑ گھنٹا اس سے جانے پیچھانے رستوں پر آتے آتے لگا جو جو پاسلہ کم ہو رہا تھا اس کے دل کی حالت عجیب سے عجیب تر ہو رہی تھی اور پھر جہاں آ کر گاڑی رکی تھی بہت جگہ کے لیے چال دی سبھی لوگ اسے ایک انتہائی عجیب و غریب ہو لیا والی عورت کی حمرات آتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے وہاں پس میں آئی تھی باجوہ صاحب اپنی سیٹ پر موجود تھے اسے دیکھ کر بے پناہ ہوش ہوئے تھے اور خفا بھی ہوئے تھے میں آپ سے بلکل بھی کہاں تھی آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کی گیرزی میں درانہ رویہ کی وجہ سے آپ کی فیملی کی طرف سے ہمیں کتنی شرمین کی بارے چکر لگاؤں گی اور اس وقت میں جلدی میں پلیز باجوہ صاحب مارا کی شکل اور حیرت دے کر پریشان ہو گئے تھے آپ پلیز ٹینشن نہ لیجئے گا بہت اچھے لوگ ہیں یہ میری اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہوں اور آپ کے پاس رکتی پاس ہی رکتی یا آپ کو وہیں لے جاتی لیکن ابھی حالات کا اجازہ لے کر کوئی قدم اٹھاؤں گی وہ حیران پریشان مارا کا ہاتھ پکڑ کر تسلیح دے رہی تھی مارا تو ابھی بھی حیران تھی کہ اسے کیسے اس نے منٹوں میں جمال کو کابل کرتے وہاں سے نہ صرف خود نکلی تھی بلکہ اسے بھی نکال لائی تھی ابھی بھی وہ اپنے گھر جا رہی ہوں کل ملنے آوں گی اوکے مارا نے سر ہلا دیا تو وہ محبت سے اس کے گالے لگ کر سیدھی ہوئی تھی والٹ میں کئی نوٹ نکال کر باجوہ صاحب کو دیا تھی ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے ان کی ہر طرح کی ذمہ داری میری میری ہے بس یہ جہاں رہیں گی کب تک آپ کو بتا دوں گی باجوہ صاحب نے ساری لا دیا تھا وہ چابی اٹھا کر وہاں سے نکل آئی تھی گاڑی کے پاس آ کر اس نے ایک گیرہ سانس لیا اور اسے یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا وہ آرام سکون سے اتنے ہترناک لوگوں میں سے بچ کر نکل آئی تھی وہ خود بھی حیرانتی وہ ذرا سا مسکرائی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ کی فائکہ نے اسمان فاروق اور افخون کو کال کر کے شرینے کی کال کے بارے میں بتایا تھا کب کال آئی تھی اس کی افکر نے پوچھا تو کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے ہو گئے ہیں کیا کہہ رہی تھی کہاں ہے وہ کسی انجان جگہ پڑتی گاؤں کا نام پوچھ کر بتایا تھا کہہ رہی تھی کہ وہ رسے میں آئے اور یہ بھی کہ وہ بلکل حریت سے پریشان ہونے کے ضرورت تھے فائکہ نے گاؤں کا نام بھی بتا دیا تھا اس کا مطلب وہ وہاں سے نکل آئی ہو سکتا ہے زیادہ تفصیل نہیں بتائی اس نے چلیں ٹھیک ہے پتہ کراتے ہیں اس جگہ کا افکر نے ایک دو مزید باتوں کے بعد کالبان کر دی تھی فائکہ مسلسل ٹیہ رہی تھی اور ان کا سارا دھیان شرینے میں لگاوا تھا نہ جانے کہاں تھی اور کس طرح کی حالات کا سامنا کہا رہی تھی وہ مسلسل ٹیہ رہی تھی ایک گھنٹے کے بعد زیادہ نے آ کر بتایا کہ شرینے آ گیا وہ پوراں اپنے کمرے سے نکری تھی لاؤنچ میں آئی تو وہاں صوفے پر بیٹھی صوفے پر شرینے کو بیٹھے دیکھ کر بے یقین تھی شرینے شرینے وہ پاس شرینے کے پاس آ کر بیٹھی تھی شرینے انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گی تھی لیکن اس کے انداز میں ایک ججک سے تھی کیسی ہو تم فائکہ نے بے احتیار اسے گلے لگا لیا تھا وہ رونے لگی تھی جبکہ شرینے ہموش تھی کچھ دیر کے بعد اس نے خود سے جدا کیا تھا ہم اتنے پرشان تھے تمہارے پاپا اتنی راتوں سے وہ گھر نہیں آئے سوئے تک نہیں اور اپکن تو مسلسل اپیسس کے ساتھ لگا با تھا وہ تمہیں ڈھونڈنے میں شرینے نے ایک گہرہ سانس لیا تھا میرا موبائل ان لوگوں نے چھین لیا تھا مجھے اپنے موبائل دیں مجھے ابھی پاپا کے پاس جانا ہے اس نے کہا تو فائکہ نے ایک گہرہ سانس لیا بگور دیکھا چہرہ کم لائیا ہوا تھا اور کمزوری دکھائی دیا تھا رنگ بھی ڈلسا ہو رہا تھا اور کپڑے بھی وہ بھی انتہائی میلے ہو رہے تھے انہوں نے کبھی بھی ایسے ایسے ہلیے میں نہیں دیکھا تھا اس کے دل کو کچھ ہوا کھانا کھالو تھکی ہوئی لگ رہی ہو تمہارے پاپا کو اطلاع دیتی ہوں کہ تم گھر پا رہا وہ لوگ خودی آ جاتے ہیں نہیں مجھے ان سے ابھی ملنا ہے آپ پلیس اپنے موبائل دیں انہوں نے محسوس کیا کہ شرینے کی انداز میں ایک تکلپ ستھا ٹھیک ہے چینج کھالو اور کھانا اور کھانا ضرور کھالو آئی ایم سوری بلکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی میں واپس آ کر کھانا کھاتی ہوں فائکہ ہموش ہوگی وہ ان کا موبائل گھر والی گاڑی کی چابی لے کر چلی گی تھی اور فائکہ نے گاڑی ہموشی سے چاہتے دیکھا تو پھر اسمان صاحب کو شرینے کے آ جانے کی حبر دینے کے لیے انہوں نے ٹیلی پون کا ریسیور اٹھا لیا تو وہ وہاں پہنچتی تو سب سے پہلے سامنا اسمان صاحب کی آفیس کے سامنے سے آگے بڑی تھی تو افکن بھی ساتھ ہو لیا تھا ساتھ چلتے پوچھا تو افکن نے ایک کمرے کے طرف پیچھا رہا کیا کچھ اپیسر کے ساتھ بیزی ہیں مجھے بتایا تھا تم آ رہی ہو تو اپنے آفس میں بیٹھنے کو کہا تھا ابھی پارک ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں وہ ہموش رہی تھی اسمان فروغ کے آفس میں ایک طرف رکھے ایک پیار آ بیٹھے تھی وہ دوسری طرف افکن آ بیٹھے تھا وہاں سے کیسے نکلی وہ ہنس تھی وہاں سے نکلنا کونسا مشکل تھا میں تو محض اپنی ماں کے بارے میں جاننے کے لیے رکی ہوئی تھی بلکہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ان کو وہاں سے نکال بھی لائی ہوں وہ ہنس کر کہہ رہی تھی وہی پرانے انداز وہی اتوار ذرا بھی تو فرق نہیں پڑھا تھا وہ اسی طرح بے پرواہ تھی اور اسی سب کی جان سوڑی پر اٹکی ہوئی تھی اسمان صاحب اتنی راتوں سے سوئے تک نہیں وہ خود مسلسل ادھر ادھر بھاگتے خوار ہو رہا تھا اور ایک یہ تھی کہ جس پر کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہ تھا تم ہو کیا چیز بتانا پسند کرو گی اب کن کا انداز ایسا تھا کہ چھرینے نے پہلے حیران ہو کر دیکھا اور پھر بے احتیار ہنسی میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی نا چیز سی محلوق ہوں انداز اب بھی جلانے والا تھا اب کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تم لوگوں تک کیسے پہنچی وہ بہت حد تک سنجیدہ تھا کیوں آپ کو ابھی علم نہیں ہوا میں وہاں کیسے پہنچی ہر بات کا الٹا جواب جو پوچھا ہے وہ بتاو خواہ مہا مجھ پر روب جمعنے کی ضرورت نہیں پاپا کو بتانے کی مجاز ہوں وہ پوچھیں گے تو سب کچھ بتا دوں گی فارکار جور انفارمیشن تمہارے پاپا سے زیادہ اب میں تم سے باز برس کے احتیارات مجھے حاصل ہیں وہ پھر ہنسی عجیب انسان ہے اب میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو ان چیزوں کا علم نہ جانتی ہوں کہ آپ محترم عزت میں آپ کے پاس کون سے احتیارات ہیں بار بار جات کرانے کی ضرورت نہیں ہے افگر نے گھورا تھا تبھی اسمان فاروق کمرے میں داہل ہوئے تھے شرینے اور افگر دونوں کھڑے ہوئے تھے شرینے کو روبرو دے کر ان کے اندر جیسے سکون سا اتنے لگا تھا شرینے نے سلام کیا تو انہوں نے سر ہلا دیا تھا وہ آپ ریسیٹ پر جانے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے کیسی ہو انہوں نے بیٹی کو بگور دیکھا وہ مسکرہ تھی بلکل ٹھیک حسنارہ کو تم کب سے جانتی ہو انہوں نے پوچھا تھا اس دن علم ہوا تھا اور پھر جب ان تک اس دن علم ہوا تھا جب ان تک پہنچی تھی مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ انداز دو ٹھوک تھا انہوں نے ایک گیرہ سانس لیتے لیتے ان کو لفظ بلفظ سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا انہوں نے اور آپ کا نے بلکل خموشی سے سب سنا تھا وہاں جانے وہاں رہنے حسن آرہ سے ہونے پر تمام گفتگو اور نکلنے والی تمام تک کروا اس میں ہر بات سچ سچ بتا دی تھی حسن آرہ ہماری تحویل میں اب سمجھتی تھی کہ تمہیں اپنے پاس راکھ کر وہ ہمیں بلیک میل کر لے گی لیکن نے جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ وہ تمہیں بلیک میل نہیں کر سکے گی اسی یقین کے تحت ہم نے اسے پکڑ لیا وہ جس ایم این اے کی پناہ لے کر یہ سب کرنا چاہ رہی تھی وہ ہمارا سیاسی حریف تھا انویسٹگیشن گیا رہی ہے پولیس نے انٹیکانو پر ریٹ کی ہے کبھی ثبوت ملے وغیرہ ملے ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ تمہارا ان ساب میں نام نہ آئے اس طرح تو ان لوگوں کو سزا بھی نہیں ملے گی وہ دل سے چاہتی تھے کہ حسن آرہ جیسی عورت کو سزا ضرور ملے اور اس کے انجام تک پہنچایا جائے آپ نہیں جانتی ہے ایسی عورتوں کے تعلقات کہاں کہاں تک ہوتے ہیں کیا ایم ایم پی اے کیا ایم این اے اور کیا منسٹر سب ہی ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں میرے لئے یہی کافی ہے کہ آپ بہتحافظت واپس آگئے ہیں آپ کا بہادری سے سب کا سامنا کرنے کا سن کر بہت خوش ہوا لیکن وہی مجھے بہت تکلیف بھی ہوئی کہ آپ انجام لوگوں پر یقین کرتے ہیں ان کی سازش کے اشکار ہوتے ہیں یہ سب فیس کرنے پر مجبور ہوگی وہ واقعی شرمندہ ہوئی تھی یہ اس کی گلتی تھی اور اپنی جذباتیت اپنے لئے خود گھڑا کھوچ چکی تھی ایم سوری میں نے اعلیٰ ذرفی سے قبول کیا تھا ماں آرہ بیگم کہاں ہیں اب میں ان کو دارالت پھال چھوڑ کر آئی ہوں کچھ دیر تک کمرے میں بلکل ہموشی رہی تھی مجھے افسوس رہے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے کبھی بھی اعتماد میں لے کر یہ سب نہ بتایا لوگ الٹی سی دی باتیں کیا کیا رہتے تھے اور میں تو ال جاتی تھی لیکن یہ حقیقت کا علم جب آپ نے کوئی نہیں جان سکتا تھا میں کس قدر ٹوٹ گئی تھی اگر آپ سمجھتے تو مجھے اب علم ہوا تو ایسی باتوں سے نہیں مجھے کافی پہلے سے یہ میں جانتی ہوں ابگر نے حران ہو کر اسے دیکھا تھا یہ وہ سار جکائے ہوئے تھی اور عثمان صاحب نے بگور اسے دیکھا تھا میں گلے شکے کرنے کے حق میں نہیں ہوں اگر اس سب میں بہت ہاتھ تک ذمہ دار ہوں تو وہ بہت ساری باتوں کے لیے آپ بھی ہتھکار ہیں آپ نے بحثیت باپ ہمیں توجہ نہ دی اور نہ ہی ہماری توجہ کو قبول کیا اگر ایسے جذبات میں آ کر کوئی غلطی قدم اٹھاتی ہوں تو میں اگلی ہتھکار نہیں ہوں انداز سنجیدہ اور دوٹوک تھا ابگر نے عثمان صاحب کو دیکھا جو بلکل خموش تھے ابگر پورا بولا تھا جو ہوا اس پر بحث کرنا بے فائدہ ہے آپ بتائیں اب کیا کیا جائیں اس نے بات کا رخ مور دیا تھا عثمان صاحب نے اسی آئندہ کے لیے ہدایات دینے لگے تھے آپ گھر جائیں ابگر شریرینے کو گھر لے جائیں میں فارغ ہو کر آنگا تو پھر بات ہوگی آخر میں انہوں نے کہا تو شریرینے کھڑی ہوئے ابگر بھی اس کے ساتھ ہی نکلا تھا وہ گاڑے کی طرف بڑی تو ابگر نے روک لیا یہ گاڑی چاچے جان کسی کو کہہ کر گھر بجوا دیں گے تم میرے ساتھ چلو پاپا نے کہہ دیا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں واقعی آپ کے ساتھ جانے کو راضی ہوں اس نے پھر وہی انداز دکھائے تھے آہر تم چاہتی کیا ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں ایسی سنگین غلط پہمے کے شکار بھی نہیں ہوں پلیز بحث کرنے کے موڈ میں نہیں چابی دو مجھے اس نے ایک دو پال اسے گھرا اور پھر چابی دے دی تھی ابگر نے کسی کو گاڑی لانے کی ہدایے دی تھی اور خود اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف پڑ گیا تھا وہ فرنٹ سیٹ پر تھی ابگر نے نوٹ کیا کہ وہ کافی تھکی ہوئی الجی ہوئی تھی دونوں کے درمیان بلکل خمشی تھی شرین نے ایک دو بار اپنے کو دیکھا اپنے کسی گہری سوچ میں تھا جذباتیت زندگی کا حصہ ضرور ہوتی ہے مگر جذباتیت کل زندگی نہیں ہوتی اگر خدا نہاست تم کچھ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو کچھ تبقہ کے بعد اپنے کہا تو وہ حیران ہوئی آپ کا حیال ہے ابھی جن لوگوں سے میں بچ کرائی ہوں وہ بڑے نیک لوگ تھے حسن آرہ کو چچا جانتے تھے سو انہوں نے کچھ نہ کچھ حل نکال لیا اور خوش قسمت کی سے تم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوگی فرض کرو اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتی جب میں وہاں سے نکلی تھی تو اس میں آپ کے چچا نے میری کوئی مدد نہیں کی میں اپنی محنت اور عقل سے نکلی ہوں اور اگر میں وہاں سے نہ بھی نکلتی تو میں خود بھی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں شرین عثمان فروغ تو نہ پہلے کوئی آملٹ کی تھی نہ آبے ہوں اسپورٹ پلیئر ہوں اور مجھے سکیائے جاتا ہے کہ کب کسموں کے پر اپنے تحفظ کیسے کیا جاتا ہے میں کوئی آسان شکار نہ تھی ٹھیک ہے اپنی بے وکوفی کے سبب ان لوگوں کے جال میں پھنس گئے لیکن کسی قسم کی مدد لیے بغیر پھر وہاں سے نکلنے میں بھی کامیاب ہوگی تمہاری خوش قسمتی کہوں گا برنا جو حالاتیں ایسے میں تم کبھی بھی وہاں سے نہ نکل پاتی اپکر نے صاحب کوئی سے کہا تھا تو کوئی مسئلہ نہ تھا میں کوئی اور حال نکال لیتی حسن آرہ اور اس کے بے وکوف بیٹے کو چلانا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا جیسے بھی صحیح میں نے وہاں سے ضرور نکلانا تھا اور ابھی بھی پر احتمال تھی اپکر ہموش ہو گیا اور پھر یہ خموشی گھر جانے تک پرکرا رہی تھی گھر آ کر پریش ہونے کے ساتھ لباس بزرا تو شرینے کو لگا کہ جیسے وہ پر سکون ہو گئی ہے ذہن سے تو پکرات اور حدثات کے بعد اچھٹے تو اسے ذہنی طور پر یہ گھر ایک نعمت لگنے لگا تھا اس نے گھر کمرہ کھانا کمرے میں منگوا لیا کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی اتنے دنوں کے تھکن پر نین پورن کالا باگی تھی پائکہ اس کے کمرے میں آئی تو اسے سوتا پا کر واپس چلے گی اپکن لاؤنج میں ترہا بیٹھا با تھا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا اوکے میں کل واپس آ رہا ہوں اس نے الودائی کلمات کہتے ہوئے کالبند کی تو پائکہ اس کے سابنے بیٹھی تھی شرینے سے بات ہوئی تھی جی کیا بتایا اس نے جوابا اپکن نے وہ سب کچھ بتا دیا جو شرینے اسمان کو بتایا تھا بارہا جیسے سب نہیں ہونا چاہئے تھا شرینے بے شک صحیح نہ کریں لیکن میں جانتی ہوں وہ اندر ہی اندر گل رہی ہوگی میرا حیال ہے آپ سب نے اس ربیہ کے وجہ سے بھی تھی تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اس کی زبان سے ستیلی کا لفظ سن کر اس سے بھی زیادہ تکلیب تو ہوتی مجھے میز مفروزے ہیں آپ کے آپ لوگ کسی میڈی کلاس کرانے سے تعلق نہیں رکھتے جو ستیلی ماں کا صدر تصور پیدا ہوتا اگر محبت وجہ اور پیار ملے تو برا سے برا انسان بھی بتا جاتا ہے وہ تو بھی نامل لڑکی تھی افکن کے الفاظ آفائقہ کے دل کے عجیب سطح سے چھوڑ گئے تھی انسان جو بھی کرتے ہیں وہ اچھے کیلئے کرتے ہیں لیکن اگر علم ہو جائے کہ اس کے فیصلے کی کیا نتائج لے کر آئیں گے تو شاید غلطی کبھی نہ فیصلہ نہ کرتے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے فیصلوں کو غلط نہیں کہتا وہ کھڑا ہو گیا کہ ضروری کام میں دیکھ رہا ہوں گیا کر چلا گیا فائقہ کمسمسی اپنی جگہ پر بیٹھے رہی جس میں پھنسکر ان کے سارے زندگی عجیب سے انداز میں علو چکی تھی ان کا ماضی ان کے ساری خوشیاں نگل گیا تھا فائقہ اور فائزہ دونوں بہنیں ہی تھی ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گئے تھا اما بھی مسیح جائداد کی مالک تھی جو ان دونوں بہنوں کے صرف خالہ ہی نہیں تائے بھی تھی انہوں نے ان دونوں کی تنیم تربیت دیگرے سارے معاملات وفات کے بعد ان دونوں کو ساتھ ہی لے آئی تھی دونوں تنیم جیتی اور جہاں تک ممکن ہو سکا دونوں بہنوں کی تنیم کا حاصلہ رکھا تھا فائزہ بھی گریجیشن ہی کر پائی تھی جب اما بھی نے ان کی شادی بڑے بیٹے سے کروا دی تھی جبکہ فائقہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ عالی تنیم حاصل کرنے کا شوق بھی تھا اما بھی نے فائقہ کے لیے کبھی تنیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دی تھی فائقہ لاہور کے کسی تنیمی اداری سے دہالہ نہیں لینا چاہتی تھی اما بھی نے ان کی رہائش کے مطابق اسلامباد میں ان کا دہالہ کروایا تھا اور پھر اس کی رہائش کے انتظام بھی ہسٹل میں ہو گیا تھا وہ بہت خوش تھی عالی تنیم حاصل کرنا اس کا خواب تھا ان دنوں عثمان عالی تنیم حاصل کرنے باہر گیا وہاں تھا وہاں کچھ سالوں سے سیاست میں بہت زیادہ انوال ہو رہے تھے ان کا ارادہ اپنی انوالت کو بھی سیاست میں شامل کرنے کا تھا عثمان فاروق انٹرسٹ مکمل طور پر بزنس کی طرف تھا لیکن عثمان صاحب کے نقشہ کے دن پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے اس کی تنیم مکمل ہو چکی تھی جب فائقہ شدت سے عثمان کے پاکستان آنے کے متضیر تھی اما بھی نے بعضی حالفاظ میں سارے ہاندان میں کہہ دیا تھا کہ عثمان فاروق کی شادی صرف اور صرف فائقہ سے ہی کریں گے حاصل میں قیام کے دوران فائقہ کی دوستی ماہ آرہ سے ہوئی تھی فائقہ اسے دیکھ کر کافی دیر تر محبوط رہ گی تھی اتنا مکمل حسن ہے اس نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا وہ تو حسن کا پرتو تھی ماہ آرہ ریزرب رہنے والی لڑکی تھی وہ حاصل میں فائقہ کی رومیٹ تھی اپنے بارے میں کام ہی کسی سے ڈسکس کرتی تھی فائقہ اسے بہت امیعہ دیتی تھی فائقہ کی کوشش سے وہ کچھ ہستہ بعد اس کے ساتھ کل مل گی تھی دونوں کی حوب دوستی ہو گی تھی فائقہ یہ جان کر حیران ہوئی تھی کہ ماہ آرہ کی فیملی اسلامباد میں ہی رہائش پذیر تھی لیکن اس کے باوجود اپنی فیملی سے ملنے نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی ملنے آتا تھا ہاسٹرن میں ایکزیمز کے بعد سب ہی لڑکیاں اپنے گھروں میں جا رہی تھی جبکہ ماہ آرہ بھی ابھی بھی وہیں تھی وہ پرسکون انداز میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی تم نہیں جا رہی ہو کیا فائقہ کو اشپاک صاحب لینے آنے والے تھے وہ بیک تیعہ کر رہی تھی نہیں اس معاملے میں وہ ایک دم دو ٹوک ہو جاتی تھی کیوں فائقہ نے جیسے تیعہ کر لیا تھا کہ اس کے نہ جانے کی وجہ جان کر ہی رہے گی میں اس معاملے میں کئی بار کہہ چکی تھی کہہ چکی کہ کوئی بات نہیں کرنا جاتی وہ کتاب میں نگاہی نہ اٹھائی بغیر بولی تھی فائقہ کوس کر رہی ہے بہت عجیب سا لگا لے لیکن کوئی وجہ بھی تو ہونا وہ خموش رہی تھی فائقہ نے بغور اسے دیکھا اور پھر ایک گیرہ سانس نہیں ہے پتہ نہیں کیوں وہ اتنی ریزرب رہتی تھی اسے دوستی کرنا بھی فائقہ ہی کی کوشش سے ممکن ہوا تھا اور شاید وہ اسے دوستی بھی نہ کرتی اچھا یہ بتاؤ میں چلی جاؤں تو کیا کروں یہ وہ بیعہ کی زیبان کرتے کہ اس کے پاس پسر کے کنارے بٹے وہی جو کرتی ہوں آئی ہوں پڑھوں گی بکس پڑھوں گی کہ گھومنے چلی جاؤں گی یا پھر کچھ اور فائقہ نے کچھ پل سوچا اور پھر اس کا چیلہ ایک دم چمک رہے لگا ایسا کرتے ہیں اس بار تم میرے ساتھ میرے گاؤں چلو اس شپاک بھائی آ رہے ہیں ایک دو دن ہم ان کی طرف لہو رہیں گے اور پھر گاؤں چلے جائیں گے تمہارے ساتھ تمہارے گاؤں وہ حیران ہوئی تھی ہاں امہ بھی فائزہ آپ بھی سب ہی تمہارا اس قدر ذکر کیا ہے کہ میں نے سب مل کر بہت ہوش ہوں کہ نہیں یار اس طرح بھی بھلا کیسے چلی جاؤں کیوں اس میں کیا قباہ تھا لاس ٹائم تم گھومنے پھرنے چلی گئی تھی نا وہاں بھی جا کر اکیلی ہوگی میرے ساتھ چلو وہاں جا کر تم بہت انجوائے کر رہی اچھا میں کوئی سوچ کر جواب دوں گی کھل صبح پاک بھائی آ جائیں گے رات بار میں سوچ لو اور پھر اس نے اس پاتھ میں سارے لا دیا وہ تمام تیاریاں کر کے سوچ چکی تھی اور ماہارا اپنے بھی سر پر بیٹھی رہی اس کے سونے کے بعد وہ کوریڈور میں نکل کر ٹہہنے لگے اس کی زندگی بھی عجیب سی تھی اس کی زندگی کے ابتدائی سالوں کے بعد پاک کی ساری زندگی مختلف ہاسٹرلز میں گزار دی تھی اس کی زندگی بہت سارے لوگوں کے لیے سوالیں نچانتے ہیں وہ جانتی تھی کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی بہت ساری کہانیاں مشہور ہو چکی تھی کسی سے بھی کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی نہ تصدیق کرتی تھی اور نہ ہی تردید بس خموش رہتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کی دوستی کسی سے نہ ہو سکی اس کے ساتھ کوئی لڑکی روم شیئر بھی نہ کرتی لڑکیاں اس سے دور بھاگتی تھی یونیورسٹی میں بھی اس کی خوبصورتی اور ریزرب تربیت کی وجہ سے بہت سارے لڑکے اس کی طرف بڑھتے تھے لیکن اس کے متعلق مشہور ہونے والی باتوں کو سن کر خود بہت پیچھی ہٹ جاتے تھے نہ کبھی اس کی بذیرائی اور نہ ہی کبھی اس سے انکار بس وہ نظر انداز کرنے اور خموش رہنے کی پلیسی پر عمل پیرا رہی تھی ان سب میں واحد فائقہ ہی تھی جو اس کے ساتھ گلمت کی تھی اور اس کی بری شہرت اور اس کے متعلق مشہور کی جانے والی باتوں کو سننے کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں کہے ہاں اس کے ہاندان کے بارے میں جانے کے لیے بیتاب ضرور تھی لیکن مارا خموشی پر نراض ہونے کے بجائے اس سے کوئی اور بات ہی رکھا دیتی تھی ساری رات اس کی عجیب سے کشم کشم گزر رہی تھی اگلی صبح اس نے نیچے ریسیپشن سے کال کی تھی اس کی ماں سے بات ہوئی تھی بھائقہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اس کے گاؤں چلی جاؤں اس کے بات سن کر ہموش ہوگی میری طبیعت آج کل بہت خراب ہے میں نے چاہتے کہ تم کبھی آؤ حسن عارہ بہت بد لحاظ ہو جگی ہے جو رکم بھی جوائی تھی وہ استعمال کر استعمال کرنا حسن عارہ مجھ پر بہت زیادہ نگاہ رکھنے لگی ہے وہ ایک ایک پیسے کا حساب مانگتی ہے اب تو میں دہا کروں میرا حیال تھا کہ فائقہ چلی جائے گی تو میں کچھ دنوں کے لیے آپ سے ملنے آوں گی یہ گلتی مت کرنا حسن عارہ نے ایک بہت بڑی اسامی پسائی ہوئی ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ تمہیں ایک دن میں ہی اس کے ساتھ چلتا کر دے میں نے جس جہنم میں زندگی گزارنی تھی گزار لی میں نہیں چاہتے کہ میرے بعد میرے ان کی ایک ایک خمیازہ تم بکتو میں تھاگی ہوں ان لوگوں سے باغ پا کر میں بھی کچھ گھڑیاں سکون سے جینا چاہتی ہوں اس کی تھی تم فائقہ کے ساتھ اس کے گھر چلی جائے چھوٹیاں گزار کر آو جب واپس آو گی تو میں خود ملنے آ جاؤں گی تم برشان مت آنا جی ٹھیک ہے اس نے بے آواز بہتتے انسو صاف کا لیا تھے اس پھر فائقہ کوئی ساتھ چلنے کا اندیہ دے دیا تھا فائقہ بہت خوش تھی اس کی دوست اس کے ساتھ اس کے گھر چاہ رہی تھی وہ بہت ہنچوں ہو کر اس کے ساتھ مل کر اس کی پیکنگ کرواری تھی فائقہ کے ساتھ اس کی بہن کے ہاں آئی تھی اشفاق بھائی کے ساتھ ان کے لہور ملے گھر آئی تھی فائزہ بہت اشلوبی سے ملی تھی اور ان کے دو بیٹے تھے شیر افکن اور شیعان فائزہ آپی کو بھی مارا بہت اچھی لے گی تھی ہموشتبہ رہو سنجیدہ مزاج فائقہ کے ساتھ بھی ان کے روم میں ٹیلی ہوئی تھی وہ لوگ کھانا کے بعد اپنے روم میں چلے گی تو فائزہ نے فائقہ کو اپنے کمرے میں بلوایا یہ لڑکی کون ہے آپ کو بتایا تو ہے میری رومیٹ ہے میری دوست ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن کوئی ہاندان کوئی بیگراؤن اس طرح تو کوئی نہ کسی کو اپنے گھر لے کے آتا ہے نا کیا ہے آپی وہ اچھی لڑکی ہے ایک سال سے ہمارا ساتھ ہے بہت اچھی دوست ہے لیکن کس ہاندان سے یہ سب سوچ کر تم دوستی کرتی ہو نا کرتی نا وہ سیسلے میں کبھی بات نہیں کرتی میں نے کبھی نہیں پوچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جب موقع ملے تو اس سے ضرور بات پوچھنا اس طرح کسی کو بھی محض چند ماہ کی دوستی کی بنا پر اپنے گھر لے آنا اور رکھنا مجھے اعتراض نہیں لیکن انسان کو محتاط رہنا چاہیے وہ چپ چپ کمرے میں آئی تو وہ کھڑکی میں کھڑی بہت اعلان میں چھانک رہے تھے بہت خوبصورت گھار ہے تمہاری آپی کا خوبصورت اعلان میں رنگ رنگ پھول دور دور تک کھلے ہوئے تھے وہ گھر کے خوبصورتی دیکھ کر اندر ہی اندر سے ضرور متاثر ہوئی تھی ان کا زوگ تو کمال کا ہے اس میں کوئی شاکر نہیں فائن آرٹس اور ہوم اکنامک صاحبی کی پسندیدہ مزامین شامی تھے اور شادی کے بعد انہوں نے تمیل تعلیم چھوڑ دی تھی ورنہ وہ شاید اپنے سبجیکٹ میں ضرور ایکسپرٹ ہو جاتی مارا دلی دل میں گھر سے زیادہ مکینوں کی امارات سے متاثر ہوئی تھی تم میرے ساتھ چلو اور ہمیلی کی ڈیکوریشن دیکھو تم تو حیران ہو جاؤ گی اس میں کوئی شاکر نہیں وہ گھر کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی تو میں ایک اور نام لیتی ہو عثمان کا اکثر وہ کون ہے عثمان فائقہ مسکرائی تھی اما بی کے دوسرے بیٹے ہیں اچپاک بابی بھائی کے چھوٹے بھائی وہ تعلیم کی گھر سے امریکہ گئے ہوئے ہیں وہ دونوں کچھ باتیں اور کرتی رہی تھی فائقہ نے اس سے مزید باتوں کا ذکر نہیں کیا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل خراب ہو وہ دونوں وہاں پانچ دن رہی تھی اور فائقہ اس کی بہن کی فیملی کے ساتھ مختلف جگہ پر گھومنے گئی تھی اور پھر گاؤں سے ٹائور لینے آئے تھا اور اس کے ساتھ گاؤں آگئی تھی اما بی بھی بہت خوش ہلاکی سے ملی تھی اس نے ابھی کے سوالات کے جوابات میں خود سے ہی کہہ دیا تھا باپ کا انتقال ہو چکے ہیں ہماری صداروں کے ہاں رہ رہی ہیں ماں آرہ جاب کر کے اپنی تعلیم کا حرشہ پورا کر رہی ہے اچھے ہاندان کی لڑکی ہے بڑی مشکل سے اس کے ساتھ آنے پر امادہ ہوئی ہے جو کہانیاں اس نے سنو رکھی تھی ان میں سے ایک کہہ دی تھی ما شاء اللہ لاگ بھی سلجے وہ ہاندان سے لگ رہی ہے اللہ حمد دے بچی کو ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے جی بہت اچھا ہے مارا اما بی نے سارے لا دیا اس نے مارا کو بھی یہی کہہ دیا تھا دونوں اس وقت حمیلی کے سینل میں جل قدمی کاری تھی اب تم اپنے بارے میں کچھ بتاتی ہو تو نہیں لیکن لوگ تو پوچھتی ہے نا میں نے اما بی کو کہہ دیا کہ تمہارے فادر زندہ نہیں ہے والدہ رشتہ داروں کے ہاں رہ رہی ہے اور تم جاب کرتی ہو اور اما بی کچھ پوچھے تو پریز یہی بتانا اور ماں آرہا ایک گہرہ سانس لے کر رہ گی تھی ہینکیو لیکن یہ سچ ہے کہ میرے والدہ زندہ نہیں ہے اور والدہ بھی رشتہ داروں کے ہاں ہی رہ رہ گیا ہے باقی رہ گی جاب کی بات تو اس حسرل میں آنے سے پہلے واقعہ تھا کہ واقعی جاب کرتی تھی لیکن اب چھوڑ دی ہے کیوں چھوڑ دی بس تھی ایک مجبوری ہو جا کر بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی ماں کی شورت اس کی جاب والی جگہ پر بھی پہنچ چکی تھی جس کے وجہ سے اسے جاب چھوڑنا پڑی تھی کتنی عجیب سی بات ہے نا ہم دوست ہیں اور تمہارے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی بہت عجیب بات ہے نا اس میں بھی بعض اوقات ہم لوگ ساری زندگی کسی کے ساتھ گزار داتے ہیں اسے چان ہی نہیں پاتے اوکے میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گی لیکن اگر تمہیں مجھ پر اور میرے دوستی پر اعتماد ہوگا تم ضرور مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی مہارہ میں از مسکرہ دی اور ان کو حمیلی آیا ابھی ایک ہفتہ گزرت تھا عثمان کی گالائی تھی عثمان نے بتایا کہ وہ پاکستان آ رہے امہ بھی ایک دم خوش ہو گی تھی وہ نیجرے سے عثمان کا کمرہ سے جا رہی تھی ساری حمیلی کی ترتیب بدل دی تھی کتنے ماہ بعد عثمان آ رہا تھا بابا صاحب بھی خوش تھی اور فائکہ تو گویا خوش تھی نحال تھی رات کے خانہ کبھر مہارہ کے ساتھ حمیلی کے اکباغ میں آگئی تھی بہت خوش ہو مہارہ نوٹ کر رہی تھی عثمان سے چاہت کا اظہار کرتی رہتی تھی بہت خطو علم نہیں لیکن یہ ساتھ ہے کہ شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں میں نے اپنے ساتھ اگر کسی کا نام سننا ہے تو وہ یہ عثمان فاروق ہے سے محبت کرتی ہوں اور اگر اس سے محبت نہ کہتے تو ہاں عثمان سے محبت کرتی ہوں مہارہ مسکراتی تھی اس وقت اس سے فائکہ بہت زیادہ حسین لگی تھی اور بہت زیادہ لگی بھی تمہارا ہاندان تو میرے توقع اور سوچ سے بڑھ کر ہائی اسٹیٹس رکھتا ہے میں سمجھتی ہوں تم سے کسی اچھے ہاندان سے ہو لیکن تم تو میرے سوچ سے بڑھ کر مہارہ واقعی مرعوب ہوئی تھی فائکہ مسکراتی میرے نزدیک مرتبہ امارت کی کوئی جگہ نہیں اصل ویلیو تو انسان کی ہوتی ہے اس کے اعلی کردار اور امدہ سوچ کی باقی سب بیمانی میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے کزن کے آنے سے پہلے ہی واپس ہسٹریٹس چل جاؤ ارے وہ کیوں بھلا مناسب نہیں لگتا نا وہ مجھے دیکھ کر نجانے کیا سوچے کوئی کچھ نہیں سوچتا تم میری دوست ہو نا ان سب کے لیے یہی کافی ہے تینکیو تم بہت اچھے اب جوابن میں تینکیو نہیں کہو گی وہ دونوں ہنسی تھی ماہ آرہ حقیقتن حویلی آنے کے بعد فائقہ کی مالی حسیت سے اگاہ ہوئی تھی چاند دن گزرے تو عثمان فاروق کی آمد بھی ہوگی تھی بابا صاحب اور اما بی بیٹے کی آمد پر بہت خوش تھے بیٹا تلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ واپس آ گیا تھا ماہ آرہا تو عثمان فاروق کو دیکھ کر دنگ رہ گی تھی مردانہ وجہت حبصورتی کا شاکار وہ شخص تو اس کی عثمان فاروق سے براہ راس ملاقات نہ ہو سکی تھی جی وہ جس دن آیا تھا دو دن تو لاہور رہا تھا اور جب حویلی پہنچا تو رات کا وقت تھا فائقہ کی کمرے میں تھی فائقہ عثمان کا انتظار کرتے کرتے لمحہ لمحہ گین رہی تھی مارہ اس کی بیجانی سے لطف دے رہی تھی ادھر تم یوں تڑپ لی ہو اور دوسری طرف شاید اسے تمہاری پروائے نہ ہو اس نے مردوں کو ایسے سے روک دیکھ رہے تھے وہ مرد حضرہ سے متعلقہ حقیقت پسند ہو چکی تھی اس کی ماں اس کی ڈھال بنی رہی تھی اور اس کی ماں نے ہمیشہ مرد کی حقیقت سے بہا خبر رکھنا ہو مجھے تو پرواہ ہے نا اماں آراد کے جواں میں فائقہ نے کہا تھا میں تو سونے چلی تمہارے کزن کا دیدار اب صبح ہی ہوگا کیونکہ اگر کمبلتان سارتان چکی تھی اور فائقہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئی تھی کوئی ایک گھنٹے کے بعد اسمان کی آماں تو یہ بابا صاحب دو دن پہلے ہی اسے لینے گئے تھے دو دن وہ لوہور میں ہی رہے تھے اب آپسی ہوئی تھی فائقہ اماں کے پاس آگئی تھی اور جیسے اسمان اندر آیا اماں بی بھی اس سے لی پڑ گی سلام دو آج اسباتی مقالمات فائقہ انکوں میں نمی لیے دیکھتے رہی تھی اسمان صاحب کی وجہت تو زیادہ نکھر چکی تھی اب یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے ہم ان